بائیز آز تو چیک پوٹ ہی لگ گیا میرا آپ سبھی میرے پیچھے جو سوٹ دیکھ رہے ہیں نا آئرن مین کا اصل میں ایک گولڈن آئرن مین کا سوٹ ہے اور دوستو لٹرلی میں مجھے صرف یہ ایک ڈالر میں مل گیا سچ میں اصل میں میں گھر ترک جا رہا تھا وہیں پر مجھے ایک آف لائن شاپ ملی اور دوستو وہاں پر مجھے یہ سوٹ ملا وہ بھی صرف ایک ڈالر میں اور میں نے اس کو بائے کر لیا چلو بھی یہ کام کرتے ہیں اس سوٹ کو پہن کر دیکھتے ہیں آل رائٹ گائز میں نے سوٹ پہن لیا ہے دیکھئے گائز کتنا خوبصورت سوٹ ہے یہ ایک دم گولڈ کا اب بھی نا گائز یہ کام کرتے ہیں ہم نہ سب سے پہلے اس کی سوپر پاورز چیک کریں گے تو یہ آ گیا میں سب سے اوپر چھت کے اور ابھی ہم نیچے جا کے دیکھتا ہے کمون 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 ارے ارے پھائی لگتا ہے گائز ایک ڈالر میں آئرن من کا سوٹ تو مل گیا لیکن سوپر پاورز ملے ہی نہیں خیر کوئی نہیں ہم اور بھی سوٹ کھری دیں گے آرہ مجھے پیسہ چاہیے یہ ایک منٹ یہ کیا یہ تو ایک گولڈ کا سوٹ ہے کم سے کم دس پندرہ ملین ڈالر کا تو ہو گائی اسی کو لے لیتا ہوں کس نے مارا مجھے آرہ یہ کیا صرف ایک ڈالر ارے ہاں وہ صرف ایک ڈالر کا ہی سوٹ تھا تو نے مجھے کیوں مارا آرہ اب تو تجھے اور برا ماروں گا میں گولڈ کا سوٹ وہی نقلی پہن کے ڈولتا ہے نہیں وہ اصلی تھا بس اے اس میں اس دوپر پاورز نہیں تھی تو کیسا نقلی ہوا وہ باقی یہاں سے فرانگلین ختم کر دوں گا تجھے تو نے نقلی سوٹ دیا مجھے بیوکو کوئی کا ارے گائز ایک تو اس نے میرا سوٹ چھین لیا اوپر سے پیٹ کے اور گیا اے ریڈا بروک ارے گائز دیکھ رہے ہو بھلائے گا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے میرا سوٹ چھین گیا ابھی میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچا ہے گائز جا کر دیکھوں تو صحیح یہ ریڈل نے حصل میں کس طرح سے میرے سوٹ کو کنورٹ کیا تھا کیش میں اور یہ ان پیسوں کو کھرے گا کیا گائز ابھی میں ریڈل کے گھر آ چکا ہوں اور آج جلدی جلدی کرتا ہوں پھر کیا کر رہا ہے چھپ کر دیکھتے ہیں میرا کہا جلدی سے کوئی ویب سائٹ ڈونڈ نہیں ہوگی آج تو میں کوئی بڑی آسا سوٹ خرید کری رہا ہوں گا میرے پاس پانچ ملین سے زیادہ پیسہ ہے گائز یہ کوئی سائٹ سے سوٹ خریدنے کی بات کر رہا ہے ارے یہ تو ایک آن لائن شاپ ہے جو کی ریڈل کی ہے یا میں خریدتا ہوں آج پانچ ملین دور کا بڑی آر سوٹ لگ رہا ہے گائز یہ تو گوڈ ریڈل کا سوٹ ہے جس کو بھی یہ بائے کرنے جا رہا ہے ارے بھائی یہ تو گوڈ بن گیا دوستو ہمارے تو بس کی نہیں ہے اس کو پیٹنا کیونکہ میں تو بہت ہی نوپ سا ہوں میں بھی گائز ایک بار گوڈ آئرن مین بن جاؤں گولڈ والا تو اب اس کو دیکھوں گا گائز یہ کام کرتے ہیں ہم بھی کوئی آن لائن شاپ ڈھونڈتے ہیں ارے گائز شاپ تو مل گئی لیکن یہاں لوگڈ ہے گائز پلیز ایک کام کرونا ویڈیو کو جلدی لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب اس سے ہماری شاپ انلوگ ہو جائے گی اور کومنٹ میں یس یا پھر فرینکلی نوپی لکھ دینا ارے واہ یہاں پر دھگائی شاپ انلوگ ہوگی ہماری بہت ہی صحیح لیکن دو لاکھ ڈالر کا سوٹ ہے چھ ملین کا ہے ہنڈرن ملین ڈالر کا ہے اور فورٹی ملین ڈالر کا ہے اور جو سوٹ تھا ایک ڈالر والا وہ میں نے پہلی کھرید لیا تھا وہ تو ہمارے پاس راہ بھی نہیں گائز ابھی میرے کو پیسے چاہیے یار تب ہی تو میں سوٹ کھریدوں گا اور اس گوڑڈر لگ سے بدلہ لوں گا کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کر دی میری زندگی برباد ہو گئی ارے یہ کوئی انکل ہیں رو رہے ہیں بچارے انکل کیا ہو گیا ایک بردن کی دکان کے سارے فل کہاں گئے یار دیکھئے دکان کافی کھالی ہے کیا ہو گیا انکل آپ مجھے بتائیں گے مرے ڈیلی فرچوری ہو جاتے وہ الک فری میں فلک آ جاتا ہے سب کے سبب مجھے پیسہ نہیں دیتا میں کیا کروں کیسے بزنس چلا ہو ایسے تو میں بائنس میں چلا جاؤ گا ارے انکل اگر اس حل کو میں سبق سکا دوں کہ آپ مجھے پیسہ دیں گے ملکل پیسہ دوں گا پلیز جا اور جا کر اس کو پیٹ اور میرے پاس لے کر آجا اس کے بعد میں اس کو پولیس میں بھرتی کروا دوں گا مطلب جیل بھیج دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل گائز ہمیں نہ ان بیچارے انکل کی مدد کرنے ہوگی کوئی حلک ہے جو ان کے ڈیلی فل کھا جاتا ہے ارے یہ تو تو تھا اوزن اینڈیا نے میں تو فل کھا گا کے ہرا ہو گیا گائز یار یہ اس کو دیکھئے تو صحیح کیسے چمک رہا ہے بھائی کافی پاوفل بھی ہے اے تو اس انکل کے بیچارے کے فل کیوں ہا جاتا ہے فری میں فل کھانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے کھاتا ہوں تو پیسے تو دے دیا کر نہیں پیسہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا فل ہوتا ہے اس لیے کھاتا ہوں اور تو کون ہے بھے میں فرانکلین ہوں اچھا تجھے ابھی بتاتا ہوں بڑا آیا ہمائیٹی بننے والا ارے بھائی پرے گائز یہ کیا یہاں تو میں بلہائی کرنے آیا تھا کودی بٹ رہا ہوں ارے چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا نکل یہاں سے آج کے بعد واپس مدا جی ہو نمو نہ کھا میں تو ڈیلی فل کھاؤں گا ارے گائز ابھی میرے کو کوئی اور سٹریڈی جی کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پر اگر مجھے پیسے کمان ہیں تو اس موٹے سے حل کو پیٹ نہ دوگا میں کام کرتا ہوں اس کے گھر کی بالکنی میں دو چار بوم لگا دیتا ہوں ابھی گائز ہم نے اس کو ڈیسٹریک کر کے پیچھے لے گائیں گے اور جیسی اے بومز کے پاس آئے گا ہم بلاسٹ کر دیں گے اور یہ ہار جائے گا آلرائٹ گائز ابھی کرتا ہوں اے موٹے ہل کس نے موٹا بولا میں کو ڈائیٹ کرتا ہوں اچھا بیٹا ڈیلی فل کھاتا ہے اتنے سارے اور ڈائیٹ کرنے بول رہا ہے اب روک تجھے بتاتا ہوں ابھی گائز ہی آگیا یہ نے ہو 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 گائز کتنی پوری طرح سے میں نے اس کو بلاس کیا صحیح ہوا جیسے اس نے مجھے پیٹا ایسی میں نے اس کی حالت خراک کر دی ممی لگ گئی کتنا برا مارا بول ہب کرے گا پریشان اس بیچارے انکل کو ارے نہیں کروں گا چھوٹ دے پلیز دیکھا گائز ابھی یہ پوری طرح سے گھائل ہو چکا ہے اس لیے معافی مانگ رہا ہے نہیں تھی بہت برا ہے ایک بار ٹھیک ہو گیا تو مجھے پیٹے گا اس لیے ہم انکل کے پاس لے کے جاتے ہیں ایک منٹ کیا بچے تو لیا ہے اس کو ارے بالکل سر یہ ہی ہے نو ارے بالکل یہ ہی تو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ارے انکل آپ یہ چھوڑیے میں نے اس کو اچھی طرح سبق سکا دیا ہے ابھی کام کیجئے آپ جلدی سے پولیس کو بلائیے اور اس کو جیل بیج دی 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 ملکل بچے تجھے لوگ اور بھی دنیا میں ہونے چاہیے میں تجھے ہی نام میں پیسے دوں گا تیرا نام کیا ہے میرا نام فرینکلین انکل یہ لے پورے دو لاک ڈالر ارے دو لاک ڈالر تھانکیو سو مچ انکل ارے واہ دوستو ہمیں تو دو لاک ڈالر مل گئے guys دیکھا اچھا ہی اچھا ہی میں اور اچھا ہو گیا ہمارا بھی اب بھی guys نکالتے ہیں اپنا سمارٹ فون اور دیکھتے ہیں کوئی سوٹ آویلیبل ہے ارے ہے guys میں تو یہاں پر پیور گولڈ کا ایمن بن چکا ہوں پھر سے اور دوستو ہمارے پاس سوپر پار بھی ہے چکے لیکن ابھی نہ میں گارڈن ہلک سے بدلہ نہیں لے پاؤں گا کیونکہ دوستو وہ گارڈ ہے نا اور میں ابھی نورمال ہوں لیکن guys ایک منٹ یہ کیا چل رہا ہے میں برباد ہو گیا ہا 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 ہلک برباد ارے بھائی ایسا کیا ہو گیا ہلک کے شو روم کے سارے کی سارے ٹوئے کار چھوڑی ہو گئے کیا بچوں کی کھیلنے والی آر سی ٹوئے کار کیا ملکل please please تو جو بھی ہے ان کو واپس لے کر آ ارے میں فرانکلین ہو please ایک بار واپس لیا میں تجھے ڈھیر سارے پیسے دوں گا تو جتنے پیسے مانگے گا تو نہیں دوں گا میری کار واپس لیا نہیں تو بچوں کو میں کھیلنے کے لیے کیا دوں گا وہ اداس ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائیز یہاں پر ہمارے بیچارے ہلکی ساری ریموٹ کنٹرول کار چوری ہو گئے ہیں جو ہی بچوں کے لیے رکھتا تھا اور دوستو اب بھی نہ ہم اس کے شوروم کو واپس سے بھرنا ہوا کار سے ارے گائز دیکھئے کتنی پیاری پیاری کار سے ہیں اور اگر آپ سبھی کو کار پسند ریموٹ کنٹرول تو کومنٹ میں یس جرور لکھنا اور دیکھیں گائز کافی اچھی کار ہے اوہ تو بھائی بلو ریوینجر نے چورائی ہے ساری کار مجھا یا کیا اب تو کار کا بزنس کو لوں گا اے اپنا بزنس کرنا اس بیچارے گرینل کی کار کیوں چورائی تنہیں میری مرضی اب میں بچوں کو کار بیچوں گا وہ بھی ساغ گنا مہنگے داموں میں کیا بچوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے گا تو ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا فرینکلین کے ہوتے ہوئے فرینکلین سوپر ہیرو کے ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ کبھی کوئی غلط نہیں کر سکتا مہا ہا ہا باقواس مندگار اچھا بیٹا یہ لے اب بھی دیکھو گائز میں اس کا کیا حل کرتا ہوں یہ لے بلو ریوینجر گائز معصوم معصوم بچوں کی کار چوراتا ہے اس کو شرم نہیں آتی یہ لے اور یہ لے اور یہ لے گائز یہاں پر ہم بلو ریوینجر کو صحیح سبق سکا رہے ہیں یہی ہونا چاہیے اس کے ارے یار یہ لے اور یہ لے اب بھی دیکھو گائز یہاں پر بلو ریوینجر کے ساتھ میں نے کیا ہی مست پینڈ بجائی ہے اس کی اب وہ کبھی بھی بچوں کے کوئی بھی ٹوئی حکار نہیں شرائے گا ابھی گائز ایک کام کرتے ہیں اتنی ساری ٹوئیز ہیں تو ہم نہ اس والے ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں کیونکہ آر میں اس کو ڈیریکٹ تو نہیں لے جا پاؤں گا چلو ایک کام کرتے ہیں اے لڈی بیٹھتے ہیں اس میں او بھائی بھائی بیٹھ گیا ہول رائیڈ کائز یہاں پر سب سے پہلے مجھے جتنی بھی یہ کارز ہیں ان کو لوڈ کر لینا ہے اس ٹرک میں اس کے بعد ہم سیدھا ان کو ڈریور کریں گے ہلک کے شورو میں دیکھئے گائی ساری کارز آ چکی ہیں اس میں سے کچھ کارز تو ڈیمیج بھی ہو گئی ہیں وہ بلو ریونجر کی لڑائی میں کوئی بات نہیں ہے ساری کارز ٹھیک کر دے گا گرین ہلک باقی ہم لے کے چلتے ہیں ساری کارز کو آل رائیڈ گرین ہلک کیسا رہا ارے واہ فرینکلین بھائی تُو نے ساری کار واپس لے آئیں اس میں سے کچھ ڈیمیجز ہیں لیکن کوئی چنتہ نہیں ہے میں ان کو ٹھیک کر لوں گا بلکل یار اور باقی میں تجھے دیتا ہوں انعام میں پورے چھے ملین ڈالر کیا چھے ملین ڈالر بلکل یہ کیے تر ایکاون میں ٹرانسفر او مائی گاڈ گائز مجھے سکس ملین ڈالر مل چکے ہیں آل رائٹ اب بھی تنے پیسوں سے ہم کوئی نیا سوٹ تو خرید ہی سکتے ہیں گائز یہاں پر آ چکا ہوں میں ایک چھت پر اب بھی نے کام کرتا ہوں نکالتے ہیں اپنا سمارٹ فون آل رائٹ گائز یہاں پر دیکھئے رائٹ میں ٹاپے سکس ملین ڈالر کا کوئی آرمن کا سوٹ پہلے دیکھتے ہیں کیسا دیکھتا ہے ارے بھائی یہ تو لیکوڈ والا گول ڈالر آرمن کا سوٹ کتنا آسوم لگ رہا ہے اس کو بائی کرتا ہے آل رائٹ گائز اس سوٹ کے اندر ایک لیکوڈ اینرڈی ہوتی ہے جو الیکٹری سٹی سے کہیں زادہ پاورفل ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے میں تنی سپیڈ میں اوڑ پا رہا ہوں گائز میرے پاس کچھ نئے اٹیکس آئے اور سوٹ سوٹ میں یہ 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 والا ریپل سی موٹ کتنا آسوم لگ رہا ہے مزا ہی آگیا ہے اور یہ والے سوٹ نے تو مزید دلاتی ہے چلو گائز کام کرتے ہیں جلدی جاتے ہیں اور بھی پیسے یہاں پر میں دیکھنے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم اور پیسے کمائیں جس سے کہ گوڑر لگ سے بدلا لیں اس کو ہی نام دے گا بہت مہنگا بھلا گائز یہ کیا بلو ہلک خطرے میں وہ بھی بلیک ریوینزر کے دوارہ اب بھی ہمیں چلنا پڑے گا اس بہانے ہم اپنے نئے سوٹ کی پاور بھی یوز کر لیں گے مو تجھے نیاں سے گرہ دوں گا ارے کوئی بچاؤ پلیس بچا لو ارے آگیا میں بلو ہلک آگیا ترے پاس اے بلیک ہلک اس بہچارے بلو ہلک کو ہوتی بہت پیارے بکواس بند کر میں تجھے پیٹ دوں گا دیکھ رہے ہو گا اس کیا پول رہا ہے ابھی بہت ہو گیا میں ابھی اس کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو کیسے پیٹوں گا ارے یہ کیا کر رہا ہے دیکھا گائز ہم نے بلیک ہلک کو کیسے نیچے گرہا گرانے والا تھا یہ بلو ہلک لیکن خود ہی نیچے گر گیا میں تجھے چھوڑوں گا گرنے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن پٹنے سے تو بہت کچھ ہو گا نا گائز یہاں پر بلیک ہلک بہت سہی طرح سے پٹ رہا ہے اور دیکھیں بیچارہ کس طرح سے یہاں پر پٹ رہا ہے میرے ہاتھوں سے آل رائٹ گائز اب بھی ہم نے بلیک ہلک کو سہی سبق سکا دیا ہے دیکھئے اب یہ اٹھنے لائک بھی نہیں بچا ہے میں دیکھ لوں گا تجھے فرینکلین چھوڑوں گا لے آرے گائز شروع جلدی چلتے ہیں اور جا کر دیکھتا ہے بلو ہلک ٹھیک تو ہے بلو ہلک بھائی آہ فرینکلین بھائی میں ہی دار ہوں آرے واہ تو کیسے جانتا ہے میں فرینکلین ہوں آرے بھائی تو اتنا پیار آئے فرینکلین تینکیو سو مچ تُو نے مجھے بچا لیا لیکن تُو یہاں پر کر کے آرادت نہیں ہو چاہی پر آرے اصل میں میں کچھ بچوں کے ساتھ سیلوی لے رہا تھا تو بلیک ہلک کو جلن ہوگی کیونکہ بچے مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں اسی لئے آہ تب ہی وہ تجھے ایسے گرانے والا تھا بلکل لیکن فرینکلین تُو نے مجھے بچا لیا تینکیو سو مچ اسی بات پہ میں تجھے دیتا ہوں پورے چالیس ملین ٹالر کیا فورٹی ملین ٹالر سچ میں بلکل فرینکلین تُو ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ تُو بچوں سے بہت پیار کرتا ہے یہ بات تو ہے ارے واہ ہمیں بلو ہلک نے دے دیا فورٹی ملین ٹالر یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ جیسے ہی ہم یہاں پر اپنا سوٹ کھری دیں گے اس کے بعد ہم گارڈن لگ سے بدلہ لیں گے کیونکہ اس نے ہمیں سروع میں پیٹا تھا تو آل رائٹ گائز یہاں پر فورٹی ملین ٹالر کا سوٹ تو اور بھی اوسم لگ رہا ہے مجھے آپ بھی نہیں کام کرتا ہوں اس کو میں بائے کر لیتا ہوں یہ کیا بائے اوہوکے دوستو یہاں پر ہم بن چکے ہیں the one and only گارڈ گولڈن آئرن مین کے سوٹ میں کنورٹ ہو کر بہتی بڑیا لگ رہا ہے یار مجھے تو دوستو یہ کام کرتے ہیں یہاں پر یہ پاورز بھی کافی اچھے سے کام کر رہی ہیں تو آپ تو بھی جانتے ہیں سروعات میں کیا ہوا تھا میرا ایک ڈالر کا سوٹ بیسک گائز وہ ایک ڈالر کا تھا لیکن تھا تو میرا سوٹ نا اس گارڈن آئرن نے چورا لیا تھا اور پیٹا ہور تھا مجھے تو گائز مجھ سے بدلہ لینے آج جا رہا ہوں ارے یہ اتنا بڑیا سوٹ کہاں سے آگیا میرے پاس سو ملین ڈولار ہیں اگر یہ والے سوٹ کو بھی میں نے ٹرانسفر کر لیا مانی میں تو میں تو بہت زیادہ امیر گارڈ ریڈلگ بن جاؤں گا اور پھر نینے سوٹ خریدوں گا دیکھ رہے ہو گائز میرے اس والے سوٹ کو بھی چھنا چاہتا ہے لیکن میں یہاں پر تسے بدلہ لینے آج موٹے ریڈلگ آج 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 تیرے بس کی بھی کیا تو مجھے پیٹے گا آج چھپ رہا ہے مسل دوں گا تجھے کیلو کی طرح گائز ابھی ہم اس کو چھوڑنے نہیں والا یہ لے اور یہ لے اور اب باپر تیرے میں تنی پاور کیسا آئی کیونکہ میرے پاس ہے 40 ملین ڈالر کا سوٹ اور آج 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 چھوڑ ہوں گا نہیں ابھی نیا سوٹ خریدتا ہوں 100 ملین کا گائز اس سے پلے نیا سوٹ خریدے ہم اس کو پیٹ کر اس کے پیسے چھیل لیں گے اور خود کے لیے کوئی 100 ملین ڈالر کا سوٹ خرید لیں گے یہاں پر گوڑی لڑک تو بہت صعی طرح سے پیٹ رہا ہے یہ 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 اببار فرانک لنائے امارٹیا آپوڑ رہا ہے یہاں پر گوڑی لگ بے ہوش اب اس سے پہلے ہوش میں آئر کوئی ایکشن لیں ہم جلدی سے اس کے جتنے بھی پیسے اس کے ایکونپر پچھ رہ لیتے ہیں کتنے ارے واہ لٹری میں 100 ملین ڈالر ہی تھے یہ سج کہہ رہا تھا بہت صحیح دوستو اب چلو یہاں سے کئی سیف جگہ پر چلتے ہیں جلدی سے آل رائٹ گائز یہاں پر تھوڑی چی دور آگیا ہوں میں پریزن سے وہاں پر ریڈل پڑا ہے اس لیے تو دوستو یہ نکالا سمارٹ فون اور گائز اب بھی نم پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہنڈرین ملین ڈالر کا سوٹ کیسا دیکھتا ہے آرے واہ یہ تو بہت ہی آسم لگ رہا ہے سچ میں اب بھی اس کو بائے کرتا ہوں اوہ اوکے گائز میں یہاں پر بن چکا ہوں فائیو ہیڈڈ گولڈن ورزن والا الٹران آئیرن مین کا سوٹ گائز یہ سوٹ سچ میں آسم ہے کیونکہ میرے پاس ٹیلیپورٹنگ پاورز ہیں ساتھ ساتھ میں میں کسی بھی انرجی کو ابزورپ کر کے اپنے آپ کو اور زیادہ طاقتور بنا سکتا ہوں آئی گاٹ میں خود کو لیکویڈ میں بدل سکتا ہوں ایون میں سکائے میں اڑ سکتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں ایکشن بھی بہت اچھا دکھا سکتا ہوں گائز زکرہ آپ کو اس طرح کے ویڈیوز اور دیکھ رہے ہیں تو پلیس کومنٹ میں نیکچ بار لگے باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینک چیز سو مچ ہے